سیکری صاحب ادھر آئے اور ہماری مستاوت کو مانے اور لاسٹ ہے جب ان کو بہت سے اور بھی کام کرنے تو وقت ہماری نکال ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے زیر میں ہماری کتی زیادہ ایمیتیں تو میرا دل یہ چاہتا تھا کال سیکری صاحب کو میں نے کہا کہ آپ اپنے ٹرنیور میں آپ نے کافی وقت گزار رہے ہیں ہزارہ میں ہمارا اس کافی سکرزادہ آپ کے انفریکشن رہی ہے تو بہترین قسم کے آپ نے ٹور کیے تو وہ لوگ چاہیں گے کہ آپ ان سے مل لیں تو وہ بڑے خوش ہو جائیں گے تو یہ آپ نے بڑا عام پر احسان کیے کہ آپ آئے ہیں اور ہمارے میرے افیسر صاحب مل لیں گے تو آپ کے بعد میں نے فیوروں میں اس کو بھی کہا تھا اچیف کنربیٹر وائی ٹائپ کو میں نے کہا تھا کہ تمہاری بھی جورسٹیکشن ہے اگر آپ آ سکتے ہیں تو آپ بھی آئے جائیں پھر بعد میں میں نے علی گوھر صاحب مجھے مل گئے ادر وائی بن کو فون کرتا لیکن میں انہوں کو ریپیسٹ کی میں نے کہا آپ بھی شریف ہو جائے اور پلس میں نے اعجاد قدر صاحب کو بھی فون کرتا لیکن لیکن ظاہر ہے وہ پشاور سے بھی مشکل ہو گیا انکارہ تو سر آپ نے میں بہت اچھا میں تو اگر میں خفا ہوں گا تو میری پرسنل بھی بات ہے تو ادر وائیس بھی سر آپ نے بہت اچھی ٹیپ بیلٹ اپ کی پہترین سسٹم جلایا آپ نے آپ سے کافی درد جو مینجمنٹ ہے وہ ہم نے آپ سے سیکھئی ہے اگر اس کو اپلائی کرنے کا ٹائم اتنا بہت پاس نہیں رہا ہے ادر میں نے ہوا ابھی تو ملک صاحب نے جو تقریب کیا ہے ملک صاحب نے ایک سینٹنس میں بہت شاندار کنسائز بیان کیا تھا کہ جو کنجینیل معاول دی ہے جو ٹیم بیٹنگ کیے جو ماتیویشن دی ہے اور جو انکاریجمنٹ دی ہے تو وہ آپ کا برکل خاصہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ جہاں پر بھی جائیں گے یہ آپ کے ساتھ ایکسپریرس میں میرا خیال ہے رہے آپ رہا ہوگا آپ جہاں سے بھی جائیں گے لوگات پر خف ہوگے تو ہوتا ہی ہے کہ ہم جس وقت کسی آفیسیت کے پاس جاتے ہیں تو جو فرسٹ انسیٹ میں جتا ہے ڈاکٹر کے پاس آدمی جائے تو وہ شفیق سر لگے تو پھر آپ کیا آدھی بیماری نہیں کر جاتی ہے تو آپ کے پاس بھی جو آدمی اتنے پراولوں کے ڈہر لے کر جاتے ہیں تو آپ اس کو سنتے ہیں اور آپ اس کو دسکیشن کرتے ہیں تو ففٹی پرسنٹ آر لیڈی جو ہمارا پریشر ہے وہ کم آجاتے ہیں پھر اس سے زیادہ جسو کتاب آئے تھے تو ہمارے کافی پرابلم تھے ہماری فانڈز رکے ہوئے تھے ادواز کام کی ہوئے تھے اور ہی بہت سکرسنگ ٹانسفر جو انتہائی سنور طریقے سے وہ سیٹم کیا ہے انشاءاللہ تعالی اب مومنٹم گیر کیا ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ مومنٹم آگے لیڈی جو تو ادھر ہے آپ کی میرے فارس دیپارٹمنٹ کے علاوہ ہماری ترکیسی کی نمائنی موجودیات پر ہمارے وائیڈ آئیس کے کلیٹ سے آئے جو بھی تر آپ کے دیپارٹمنٹ کے علاوہ ٹی بی اے والے ہمیں نہیں ملے اور پی اے پائی ہوگر ہیں ورنہ ہم انہیں سے کسی کو منا دکھیں تو یہ بہرحال یہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے جو آپ سپیشلی جا پر آئے اور ہمارے کلاب کو سپیشلی میرے اپنی زرز کو آپ نے تائم دیا کہ آپ بیٹھے ہیں آپ اس سے ملتے ہیں تو آپ نے میری ہوئی ہے تو اللہ آپ کی عزت زیادہ کرے اسے ہمارے جو دوسرے فرزت دیتے ہیں عزت میں زیادہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ دارہ آپ ہم سے یہ ہی رکھیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری جس طرح ملک صاحب نگاہ سپینک ہے یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کل کے دن جہاں پر بھی ہم نہیں ہوں گے ہمارے کلیگ ہوں گے لیکن یہ دیپارٹمنٹ انشاءاللہ چلتا رہے گا اور اللہ کہا کہ ہم سے جو ہم نے دیکھ ہے اس سے بہتر ہوگا بہت سی چیزیں میں نے بہتر دیکھی ہیں کئی پر ہماری کچھ کمی بھی آئی ہے لیکن بہت سی جگہ پر ہم نے اسپیکٹ کرتے ہیں اسپیس تھی جو لاس جی جو ہماری گورنمنٹ ہے باقی فیلز میں تو دھوم جا رہے ہیں انتہاں 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 فارس میں ہماری انکمرڈ پولیٹیکل ریجیم جو ہے اسے میں بہت فائدہ دیں گے سر ہمارے لیے میں تھوڑا ایسی بتاتا ہوں میں میں کوشتان میں دیف ہو تھا تو میں قسم کیا کہتو میں دریا کی طرف نہیں دیکھتا تھا کہ مجھے شرم آتی تھی کہ وہاں سے رافٹر جاتے تھے اور رافٹر کوئی علاقہ غیر میں نہیں جاتے تھے سر وہ ہماری جھیل میں جاتے تھے لی سے وہ کلیکٹ ہوتے تھے وہ ریپور سیٹل دے دی گئے وہاں پر ٹکو پر لوڑوں کر جاتے تھے کوئی چیز ایسی بھی دیتی کہ ہم سمجھتے کہ یہ یا غستان میں جلی گئے اس کے بعد بھی آپ کا وقت بھی آ گیا تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مومنٹم میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ہار وقت ایک مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو نگیٹ کرنے میں تمہیں مزا آتے ہیں تو جس طرح ابھی میں نے گاٹلے کے بارے میں نے کہا کہ لوگ یہ گاٹلے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ گریس نہ تو جس طرح ابھی میں نے گاٹلے جو ہیں اس کے پاس ڈیڑھ لاک اکڑ زنین تھی توٹل اور مہاری زر پارس جس میں کسی کیا گروپ نہیں ہے عبادی تھوڑی سی تھی اس پہ اس نے کسی پکری کو پکڑ کر رکھا اور زبان کاٹ تھی کون سا بڑی کرو زرکان دی تھی وقت امران اتنا اس کو نہیں آتا اتنی بڑی وہ نہیں تھی اس کی مینجمت کی لوگوں کا وہ نہیں تھی یہ بائیو نائیورسٹی اور اس کی چیزیں نہیں آئی تھی ٹوٹل اور مہنڈو کے بڑی پلاں نے جس کے مبابے کرتے ہیں بیٹیل تو سر یہ تو اوپر سے ہاں مہنڈو کے بڑی پلاں نے ٹوٹل پر رکھا ہے کہ یہ دن اپنی درختوں کو پاڑ تو اور جا کر ریل میں تو دے تو اس کو کون سے کیا بتا ہے کہ یہ یہ تو میرا خیال ہے وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم زیادہ کام کرے ہیں سر میرے لوگ زیادہ پریشن میں ہم پرائیویٹس تو ہمارے سر جو ہمارے پاس رہے ہیں وہ تو میکسیمم وہ تو ہمارے پرائیویٹ فارسٹ ہیں لوگوں کو اتنا بڑا پریشن ہے آبادی کتنی بڑی کی ہے زمین کی سکرچ کی ہے اور پولاس اس کے باوجود ہم نے فارسٹ کا قبر زیادہ کی ستیل ہم نے اس اس ایسل کو بچائے آپ دیکھیں سر ریل میں اس کے پاس کتنی بڑی پولیس ہے پورا اس کے پاس یہ ہی ریل میں از ہوتا ہے اس کی زمینوں کو تو لوگوں نے لے بیکوں والوں کو ڈکے کی ہیں گا کہ اس فراڑ کے قیسوں میں اپنے ڈالنے بڑی کی ہیں ہم نے تو یہ اپنا ستیل رکھا ہے اس پر بھی آج ابھی تک اس پر لڑ رہے ہیں کہ یہ باؤنڈی پیل نور پانچھو چھوان جو ہے یہ چھے فٹ اندر پہ ہوں ہے اس پر لڑ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سرویہ پاکستان کو بلا انہوں نے کہا ہے یہ لڑائی سر آپ خود سر میں دیکھیں ہم نے کتنا زیادہ اپنی بہن کو پروٹیکٹ دیا یہ پوری مکڑیال میں وہ رہتے ہیں اور ریزار فارس میں جا کر کوئی بیس جگہوں پر مل کر نو ملے وہاں پر نکلی ہے یہ ساتھ یہ ہمارا ایک فارس کار پورے بٹراسی میں تیرہ سو پچاس ایک رہے ہیں چاروں طرف اس سے گہری ہوئی ہے ابھی انہیں دوبارہ سے روائے کہ پوری جی پوری ملے میں ایک فارس کارے وہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ عرصہ در عالم میں گزارے ہیں لوگوں کو ہم جانتے ہیں لوگ ہمیں جانتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں لڑتے ہیں ہم نے اپنے فارس کا کور بھی زیادہ کیے ہیں ہم نے پروٹیکٹن بھی زیادہ کیے ہیں جہاں پر سٹیکز زیادہ تھے مین کراپ میں ہو سکتے ہیں ڈیپلیشن چلک مکمہ پر ضرور ہوئی ہے لیکن اور آر الحمدللہ ہم ہم نے اپنے ایسر کو جس وقت پاکستان بنا تھا ہمارا کور بھرٹی پرسن سے زیادہ ہیں یہ پوئنٹی پرسن کون سے جو گھگر سے نظر آتا ہے جو گھگر سے وہی نظر آتا ہے جب تیس پیتیس سال کی جو جس نے عمر گین کر دی وہ سے میچے والوں کو مانتے بھی رہے ہیں تو اس صورتحال میں ہمارے ہمارے پاس سٹافنگ چاہیے ہمارے سٹان قسم کی پر ایسیکیوشن کے لئے فورس چاہیے کہ ہم کورٹ میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیسز لڈ نہیں سکتے چالان نہیں بنا سکتے چھوٹی سی سارے اتنی سی جگہ ہوتی ہے اس میں میلٹری کے باس تو وہ اس کا پورا اسٹیٹ آفس بنائے ہوتے ہیں اور اس کے اسٹیٹ آفس کے اوپر ایک آدمی بیٹھ ہوتے ہیں بڑا افسر ہوتے ہیں پورا ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس سب سے بڑا کسٹوڈین میں اکیلا میں سا ہزارے میں تب اور ملکان کو ملائے تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی لیند کے بڑی ایسٹ کے کسٹوڈین ہیں اور ہمارے پاس اسٹیٹ آفس تک نہیں ہیں وہ یہ پرانے ہیں وہ ان کو ڈھونگتے ہیں وہ نکالتے ہیں اور نیچے ہیں گلیس فارس نویم بارے تو اس نے وہ جو بھی دی اف ہو جاتے ہیں تو بچہ بھی دوسرے ڈی بھوک دیتے ہیں کہ اندر یہ میپ پڑھنے ہوئے کہ یہ کوئی مسارہ بن جائے کہ کتنی اٹھا کرنے جائے تو سر کمی کتائیں بھی ڈیفینٹی ہوتی ہیں کہیں پر آپ نے اگنور بھی کی ہوگا اور کہیں پر آپ کو اچھا رویہ رکھ کر اگنور کرتے ہیں تو میرا خالے وہ سب سے بڑی صدا ہوتی ہے غصہ کرنے آنمی تو وہ تو اگلے بھی کہتے ہیں یار تو سب سے افتاد کرتے ہیں آپ سے ویسے کے لیے مجھے سب سے زیادہ خوفر آئے آپ سے ڈر آئے کہ کہیں آپ یہ رکھیں نہیں کہ آئیں آنے بھی یہ میرے لیے بہتی بڑی بات ہوتی گیا آپ کسی بات پر خف ہو جاتے ہیں تو انشانت اللہ آپ کامیاب ہوں گے اور جو آپ نے ٹائم گزارا ہے ہمارے ساتھ اس عرصے میں دیفینٹلی آپ کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مل بنتی کیا تھا آپ معاف کریں آپ نے اپنی مرضی سے معاف کی آپ مرضی سے سزا دے سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم یہ فائنل یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جب بھی آپ کو موقع میں لے کے ساتھ ہمارے ڈیپارٹمنٹ کو وہ آپ کا مسائل آپ کو پتے ہیں اس کو زیادہ سٹھنٹل کرنے میں آپ اپنے کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ نے ہم آئے میں چھوڑا یہ نہ ہو کہ زیادہ ہم سے ہم آپ کو میسیج بھی نہیں کریں گے زیادہ کلیفورن بھی نہیں کریں گے لیکن کبھی کیا تو سر اٹھا یہ بہت ہے مطلب ہے Thank you sir Thank you شیف کلیفورن بھی رکھو پارکتنا دمان بھارٹم ہم تمہیں بڑی اچھی عطاب میں پارکتنا دمان بھارٹم